پی ٹی آئی نے امیدواروں کے نام دو ہفتوں میں فائنل کرنے کا فیصلہ کر لیا رہنماؤں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کاغذات کے حصول کے وقت اپنی پارٹی وابستگی کا نہ بتائیں کورنگ امیدواروں کے فارم بھی ضرور جمع کرائیں اور ماہر وکیل کو ٹیم کا حصہ بنائیں مقدمات سے بچنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی پی ٹی آئی رہنماؤں علی زفر نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی اجازت نہیں دی جا رہی مشکلات کے باوجود انتخابات کا بائی کورٹ نہیں کریں گے چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر خان نے صورتحاد پر الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ نومینیشن پیپرز فائل کرنے کی کوشش کی ہے ان کے نومینیشن پیپرز چھین لیے گئے ہیں پھاڑ دیے گئے ہیں یہ پہلا دھجکہ ہے فری این فیر الیکشن جو بھی مشکلات ہمارے سامنے ہیں اس کے باوجود ہم نے الیکشن ضرور لڑنا ہے پائی کورٹ بھی نہیں کرنا اگر الیکشن ہوگا تو پورٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو ہماری التجاہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو سمبل کا کیس پینڈنگ ہے جو فیصلہ پینڈنگ ہے وہ فیصلہ جل سے جل کریں اگر آپ لوگوں سے راستوں میں نومینیشن فارم چین لانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک شیم قسم کا الیکشن ہوگا یہ پارٹیسپیشن والا الیکشن نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا میک شور کرے کہ ہمارا یہ رائٹ محفوظ ہو ہم پہلی کہہ چکے کہ میاں صاحب جب آتے تو این فائر کو ملا کے چلتے تھے اب اس مرتبہ وہ پوری فیلڈ میں ہمارے کینڈی ریٹ کو اترنی نہیں دے رہا ہمارا چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ ہے یہ رول پلے کرنا چاہیے اپنا مقبول قیادت کو سیاسی حریفوں کے کہنے پر یہ شاہی فرمان کے تحت گرفتار نہیں کیا گیا ان کی گرفتاری قانون کے تحت ہوئی نگرام وزرعظم کی طلبہ سے گفتگو کہا نو مئی کی ذمہ داران کو نتائج بھگت نہ ہوں گے اگر کوئی مقبول قیادت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے انتخابات جیت کر نظام تبدیل کر دیں اگر وہ جیل میں ہے پی ایم ایل این نے ان کو جا کے جیل میں نہیں ڈالا پی پس پارٹی نے نہیں ڈالا جمع تلمہ اسلام نے نہیں ڈالا مغلیہ ایمپرر کے کسی قانون یا حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ اس کو بند کر دیں وہ بند نہیں ہوا رولز اور ریگولیشنز کی وائلیشن کے تحت سرٹن ایف آئی آرز وہ درج نہیں ہے اپریزنمنٹ جو ہے نا وہ ریاستوں اور حکومتوں کا اختیار ہوتا ہے نائنٹھ میں کو رائٹس ہوئی ہیں یہ اسٹیبلیس چیز ہے کل کو کوئی اتجاج میں آ کر ادھر آپ کی بیلڈنگ کو آگ لگا دیں کہ کیوں جناب ایک پاپرلر لیڈر کو آپ نے گرفتار کیا ہے اگر ایسے کوئی کرے گا تو اس کی وائلیشن میں قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے کیاپٹل ہیل میں حملہ ہوا نیلسی پولیسی کی کرسی پر ایک تصویر کے انچنے پر تین سال کہہ دنیا